اسلام علیکم ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہتے تھے جو ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے ان تینوں کی شکل و شفات آپس میں اس قدر ملتی جلتی تھی کہ ایک دوسرے سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا گو کہ ان کی عمروں میں فرق تھا لیکن خد و خال قد و کامت چال ڈال اور نشست و برخواست کا انداز آپس میں اتنا ملتا جلتا تھا کہ پہچاننا مشکل تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک ہی آدمی کے تین روپ ہوں ان کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ تینوں بائی ایک ساتھ رہ رہے تھے مگر اب وہاں رہنے سے ان کے جی اچاٹھ ہو گئے تھے دل ہی دل میں تینوں اس جگہ کو چھوڑنا چاہتے تھے لیکن اب تک ان میں سے کوئی بھی دل کی بات اپنے مو پر نہیں لایا تھا آخر ایک روز برا بائی دونوں چھوٹے بائیوں سے کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر قسمت عزمائی کرنی چاہیے تم ٹھیک کہتے ہو میری بھی یہی رائے ہے ایک ہی جگہ پڑے رہنا کوئی زندگی نہیں منجلے نے جواب دیا اور اس پر سب سے چھوٹا بائی بولا کہ تم دونوں کی جو بھی رائے ہو مجھے اس سے اتفاق ہے واقعی ہمیں قسمت عزمائی کے لیے یہاں سے نکلنا چاہی جنازہ ہر ایک نے ایک ایک تھیلہ لیا اور تینوں نے اپنے اپنے تھیلے میں کھانے پینے کی ضروری چیزیں بڑھ لی تاکہ کچھ عرصے تک سفر میں کھانے پینے کا بندوبست رہے جب تینوں تیار ہو گئے تو برابائی کہنے لگا ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام بھی کرنا چاہیے سفر ہے نہ جانے کس کس مصیبت سے دوچار ہونا پرے ہاں میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ساتھ لینا چاہیے دونوں چھوٹے بائی بیک سبان ہو کر بولے اس کے بعد بڑے بائی نے اپنی باپ کا تیر کمان لے لیا اور منجلے نے باپ کی تلوار لے لی سب سے چھوٹے بائی کا نام ہمائیوں تھا وہ یوں تو صحت من اور طاقتور جسم کا مالک تھا مگر اس کے بڑے بائی اسے انتہائی بے وکف سمجھتے تھے وہ اکثر اس کا مزاق ارائی کرتے تھے اور اس وقت بھی ان دونوں کے ذہن میں یہی تھا کہ ہمائیوں تو بے وکف آدمی ہے بلا وہ مہم جوئی کیا کرے گا ہمائیوں اس قسم کی بات کا عادی تھا اس لیے اس نے ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی حفاظت کے لیے ایک پرانی لاتھی کی طرح ایک چھڑی لے لی جس پر لوہی کی شامی چھڑی ہوئی تھی پھر تینوں نے اپنا اپنا گھنجر کمر سے باندھا اور اپنے تھیلے اٹھائے گھر پر ایک الویدائی نظر ڈالے خدا حافظ ہمارے پرانے مکان اے ہمارے پرانے ساتھی اور اتنا کہہ کر وہ سفر پر چل دئیے شہر سے نکل کر انہوں نے ایک سمت کا انتخاب کیا اور پھر اس جانب سفر شروع کر دیا تینوں آپس میں باتیں کرتے سفر کر رہے تھے تھک جاتے تو کہیں سستانے کے لیے بیٹھ جاتے کچھ کھاتے پیتے اور پھر تازہ دم ہو کر آگے سفر جاری کر دیتے اس طرح وہ کئی دن تک چلتے رہے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک بہت برا درک تھا اور وہاں سے راستہ تین راستوں میں بٹ گیا تھا جو مختلف سمتوں کو جاتے تھے اس جگہ پہنچ کر وہ رک گئے برا چھوٹے بائیوں سے کہنے لگا بائیوں یہاں تک تو ہم تینوں اکٹھے سفر کرتے رہے ہیں مگر اب ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑے گا اتنا کہہ کر اس نے مختلف سمتوں کو جاتے ہوئے راستوں پر ایک نظر ڈالی اور بولا کہ یہاں سے تین راستے ہوتے ہیں اب ہم میں سے ہر ایک کو کسی ایک راستے پر جانا ہوگا تم ٹھیک کہتے ہو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا دوسرے دونوں بولیں اب اس کے سوا کوئی سارا نہیں اس وقت سب سے چھوٹے بائی کے پاس کھانے پینے کا سمان ختم ہو چکا تھا لہٰذا دوسرے دونوں بائیوں نے اپنے اپنے تھیلوں میں سے اسے تھوڑا بہت کچھ دیا تاکہ راستے میں اپنی بو پیاس مٹا سکے اس کے بعد وہ دھوری دیر تک اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سستائے کچھ کھایا پیا اور جب ایک دوسرے سے علیدہ ہو کر دوبارہ سفر کے لیے تیار ہوئے تو بھرا بھائی کہنے لگا ہمیں جدا ہونے سے پہلے کوئی ایسی ترکیب سوچنی چاہیے کہ جس سے ایک دوسرے کا حال معلوم کر سکے کہ وہ ٹھیک تھاک ہے یا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اس نے دونوں چھوٹے بائیوں کی طرف دیکھا اور کہا اس درخت میں ہم تینوں اپنا اپنا کھنجر گاڑ دیتے ہیں اس طرح ہم میں سے جو بھی پہلے یہاں آئے وہ ان کھنجروں کو دیکھے اگر ان میں سے کوئی کھنجر زنگ علود ہو گیا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا وہ بائی کسی مصیبت میں گرفتار ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد کے لیے اسی راستے پر جائے جس پر اس کا بائی گیا تھا اس طرح اگر وہ زندہ ہوا تو اس کی مدد کی جا سکے گی اور جان بچائی جا سکے گی یہ ترکیب سب کو بہت اچھی لگے اس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے اور حالات سے بھی واقف رہیں گے دونوں بڑے بائیوں نے اپنے بائی کی تجویت سے اتفاق کرتے ہوئے جواب دیا انجانہ سفر ہے کوئی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے تینوں نے اپنے اپنے کھنجر نکالے اور درخ کے تنے میں گار دیئے پھر ایک دوسرے سے گلے ملے اور خدا حافظ کہا اور تینوں الگ الگ راستوں پر چل دیئے برا بائی دائیں طرف کو جانے والے راستے پر چلا منجلے نے درمیان کا راستہ اختیار کیا اور سب سے چھوٹے بائی ہمائیوں نے بائی چانب کو جانے والے راستے کو منتخب کیا اس طرح تینوں اپنے اپنے راستے پر سفر پر چل دئیے برا بائی جو دائیں سمت کو جانے والے راستے پر گیا تھا وہ چلتا چلاتا ایک جنگل میں پہنچ گیا اس نے جنگل میں آگے کی طرف سلنا شروع کر دیا چلتا گیا چلتا گیا مگر جنگل تھا کہ کہیں ختم ہونے کو ہی نہ آتا تھا اسے اس وقت کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہے چاروں طرف جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا جس میں وہ تن تنہا سفر کر رہا تھا دل میں سوچتا کہ شاید ابھی جنگل ختم ہو جا اور کوئی عبادی مل جائے لیکن اس کی یہ امید پوری نہ ہو سکی چلتے چلتے جب وہ تھک کر نڈھال ہو گیا اور جنگل ختم ہونے کا کوئی اثار ہی دکھائی نہ دیا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا بوک فیاس بھی لگ رہی تھی اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے کچھ نکال کر کھانے لگا وہ اپنے دھیان میں بیٹھا کھا رہا تھا کہ اچانک اس نے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے قد کا بورا آدمی دیکھا اس نے سر پر ہیٹ اور سبز رنگ کا پرانا کوٹ پہن رکھا تھا اور اسی کی جانب چلا آ رہا تھا جب وہ نوجوان قریب پہنچا تو اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر ترسی ہوئی نگاہوں سے تکنے لگا اس کے چہرے سے یوں ساہر ہو رہا تھا جیسے وہ بوکھا ہے اور کھانے کے لیے کچھ تلک کر رہا ہے نوجوان نے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کی طرف پھینک دیا جسے بورے نے لپک کر اٹھا لیا پھر وہ اس کے بالکل قریب آ کر بولا جس طرح تم نے مجھے تھوڑا سا کھانے کو دیا اسی طرح میں تمہیں اس کا تھوڑا سا سلہ دوں گا اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس نے نوجوان کے تیر کمان کو ہاتھ سے جوا اور کہنے لگا جس کو بھی تم شکار کرنا چاہو اپنا تیر چلانا تمہارا تیر ہمیشہ نشانے پر لگے گا اور کبھی خطا نہیں ہوگا بورے نے یہ کہا اور ایک درخت کی اوٹ میں غائب ہو گیا نوجوان کا خیال تھا کہ وہ درخت کی اوٹ میں ہوگا ابھی سامنے آ جائے گا مگر انتظار کی باوجود وہ پھر ظاہر نہ ہوا تھوڑی دیر تک نوجوان ہیران سا ہو کر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر درخت کی اوٹ میں جا کر دیکھا لیکن وہاں بورے کا نام و نشان نہ تھا وہ تاجب سے سوسنے لگا کہ اس گنے جنگل میں اس بورے آدمی کا کیا کام یہ کون ہو سکتا تھا وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکا اس نے چند قدم ادھر ادھر جا کر اور گوم پھر کر دیکھا مگر وہاں بھی اسے بورا کہیں نظر نہ آیا ہیرانی اور پریشانی میں کھویا ہوا واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا وہ جون جون بورے کے بارے میں گوڑ کرتا اُلج جاتا آخر اس نے اپنا تھیلہ کندے پر ڈالا اور تیر کمان سنبالا پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا وہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دور ایک محل نظر آ رہا تھا یہ محل دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا اور ایک اونچی چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا محل دیکھ کر نوجوان بڑا خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ چلو اسی ویرانے میں عبادی کے اثار تو نظر آئے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں کچھ خوف زدہ بھی تھا اور اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس جنگل میں یہ محل کس کا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی آفت میں گرفتار ہو جاؤں وہ اسی طرح کی خیالات میں کھویا ہوا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس محل کی طرف سلنے لگا ابھی وہ محل سے تھوڑی دور ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ محل کے باہر نیچے دو بہت بڑے دیو آگئے دیو بہت بڑا علاؤد سلائے کھڑے تھے انہوں نے ایک بڑی لوہے کی سلاک پکر رکھی تھی جس میں ایک سالم بیل کو پرو کر آگ پر بون رہے تھے ایک اور تیسرا دیو ان کے قریب ہی گھرا تھا جو آگ پر بونے جانے والے بیل کے گوشت میں اپنی تلوار سے بوٹی کاٹ رہا تھا تاکہ دیکھے کہ بیل بن گیا ہے یا نہیں دیووں کو دیکھ کر نوجوان کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے وہ خوف زدہ ہو کر دور کھرا انہیں دیکھنے لگا اس کا دل بری طرح درک رہا تھا لیکن جب اسے اس بورے آدمی کی بات یاد آئی تو اسے قدر حوصلہ ہوا بورے نے کہا تھا کہ جس کو بھی تم شکار کرنا چاہ اپنا تیر چلانا تمہارا تیر ہمیشہ نشانے پر لگے گا اور کبھی خطا نہیں ہوگا یہ بات یاد آتے ہی اس کا خوف دور ہو گیا اور اس میں جرت پیدا ہو گئے اس نے اپنے آپ سے کہا اس طرح بورے کی بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس نے سچ کہا تھا یا جور چنانچہ اس نے وہیں کھرے کھرے کندے سے کمان اتاری سیلے پر تیر چرہایا اور نشانہ باندھ کر چلا دیا ادھر تیسرا دیو اپنی تلوار سے بنے ہوئے گوشت کا ٹکرا کاٹ کر بوٹی ہاتھ میں لیے کھرا تھا اور جانے ہی لگا تھا کہ زن سے ایک تیر آیا اور بوٹی اڑا کر لے گیا دیو براہیران ہوا دوسرے دو دیو نے بھی سوالیا نظروں سے اس کی جانب دیکھا تیر کہاں سے آیا اس جنگل میں کون ہو سکتا ہے تینوں کے تینوں دیو تاجب سے چاروں طرف دیکھنے لگے لیکن انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا تھوری دیر ادھر ادھر نظریں دھراتے رہے پھر دوبارہ بیل بوننے میں لگ گئے دوسری طرف نوجوان چھپا ہوا ان کی ہر ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا جب بیل اچھی طرح بن گیا تو تینوں دیو نے اسے کاٹ کر اپنا اپنا حصہ الگ کیا اور بیٹھ کر کھانے لگے جو ہی نوجوان نے یہ دیکھا کہ دیو بنے ہوئے گوشت کا نوالہ لے رہے ہیں تو اس نے نشانہ تاک کر کے تیر چلایا مگر اس بار اسے جس دیو کے ہاتھ میں پکری ہوئی بوٹی کا نشانہ لیا وہ دیو کے موں میں جا سکی تھی اور دیو جلدی سے بوٹی موں میں ڈال کر نکل گیا اور تیر ایک درخت میں جا لگا تھا اس بار ایک بات یہ ہوئی تھی کہ دیو نے نوجوان کی کمان دیکھ لی تھی انہیں معلوم ہو سکا تھا کہ پہلی بار اور دوسری بار والا تیر کہاں سے آیا تھا یہ دیکھ کر ایک دیو لپک کر گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے بڑی حکارت سے کہا اے حکیر زمینی کیرے اب موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا نوجوان تو دیو کا پہاڑ سکت دیکھ کر ہی دھل گیا تھا اور اب جب کہ اس نے یہ الفاظ سنے تو اور بھی زیادہ سہم گیا دل میں سوچنے لگا کہ اب میری موت یقینی ہے اسی ششو پنس میں تھا کہ دیو اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے چونکہ تم بہت اچھے تیر انداز ہو اس لئے ہم تمہیں مارنے کی بجائے زندہ رکھیں گے مگر اس کے بدلے تمہیں ہماری خدمت کرنا ہوگی اتنا کہہ کر دیو نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اس نے نوجوان کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور اس کی جیب اتنی بڑی تھی کہ وہ سارا کا سارا اس میں چھپ گیا صرف سر اٹھا کر مشکل سے باہر دیکھ سکتا تھا دیو نے اسے جیب میں رکھا اور واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا اس کے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک آدم ذات ان کے ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ خوشی سے اچھننے لگے کہ بہت دنوں کے بعد انسانی شکار ہاتھ لگا ہے ایک بولا اس نے ہم پر تیر بھی چلائے ہیں دوسرے نے کہا اس کی سزا موت ہے اسے ابھی ختم کر دینا ساہی وہ دونوں یہ کہتے ہوئے نوجوان کی طرف بڑے مگر جو دیو اسے پکڑ کر لیا تھا اس نے انہیں روک دیا اور کہا نہیں اسے ہم جان سے نہیں ماریں گے کیوں نہیں ماریں گے اس نے ہم پر تیر چلائے ہیں دونوں نے حیرانی سے تیسرے دیو کی طرف دیکھا اس پر نوجوان کو پکڑ کے لانے والا دیو اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا یہ نوجوان بہت اچھا تیر انداز ہے یہ ہماری خدمت کرے گا اور ہم اسے کوئی کام لیں گے اسے مار دینے سے کوئی فائدہ نہیں اپنے ساتھی کی یہ بات سن کر دونوں دیو بھی راضی ہو گئے کہ نوجوان کو مارنے کی بجائے اس سے کوئی کام لیں گے اس طرح وہ موت کے موہ میں جاتے جاتے بچ گیا جب شام ہونے کو آئی تو تینوں دیو نوجوان کو اپنے ساتھ نیلا نمہ محل کے پاس لے گئے اور اسے کہا کہ دیکھو اب تمہیں ایک کام کرنا ہے اور بڑی ہوشیاری سے کرنا ہے پھر انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ جو ہی سورج گروب ہوگا اس کے ساتھ ہی محل میں سے ایک چھوٹا سا کتہ باہر آئے گا تمہارا کام یہ ہے کہ بشتر اس کے کی کتہ بھونگے تم اسے تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دو اتنا بتانے کے ساتھ ہی انہوں نے تاقید کی کہ یہ بھی یاد رکھو اگر تم نے بھونگنے سے پہلے کتے کو ہلاک نہ کیا تو تم ہی جان سے مار دیا جائے گا یہ بات سن کر نوجوان برا پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی تیر بچا تھا اس نے دل میں سوچا کہ اگر میرا پہلا نشانہ خالی گیا تو پھر کیا ہوگا دوسرا تیر بھی نہیں ہے جو دوبارہ چلا سکتا لیکن مسئیبت یہ تھی کہ وہ دیوں سے کچھ بھی نہ کہہ سکتا تھا اگر وہ کوئی بہانہ کرتا تو اسی وقت مارا جانا یقینی تھا بہرے صورت اس نے اللہ پر بروسہ کیا اور جواب میں کہا بے فکر رہے میں ایسا ہی کروں گا اور پھر جو ہی سورج گھروپ ہونے لگا نوجوان نے دیکھا ایک چھوٹا سا کتہ محل سے باہر آیا اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جلدی سے اپنا آخری تیر چلے پر سرہایا اور نشانہ بان کر تیر چلا دیا تیر کا چھوٹنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کتہ زمین پر مردہ پھرا تھا اس کا نشانہ اتنا ٹھیک لگا تھا کہ کتے کی آواز تک نہ نکل سکی ادھر جیسے ہی دیو نے یہ دیکھا تو بہت پریشان ہوئے انہوں نے نوجوان کو شابش دی اس محل کی دیوار کے باہر میں ایک سراغ تھا وہ تینوں دیو اس سراغ میں سے محل کے اندر جانا چاہتے تھے مگر یہ سراغ ان کے لیے بہت چھوٹا تھا اپنے بڑے جسموں کی وجہ سے اس میں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ نمکن تھا چنانچہ انہوں نے نوجوان سے کہا کہ اب ہم تمہارے سپورت ایک اور کام کرنے لگے ہیں یہ کام بھی بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا تم جس طرح کہوگے میں اسی طرح کروں گا نوجوان نے جواب دیا اس پر دیو نے اسے ایک تلوار دیتے ہوئے کہا تم رینگ کر دیوار کے اس سراغ میں سے دوسری طرف نکل جاؤ اور جب اندر چلے جاؤ تو محل کے اہاتے میں درندوں سے بچ کر آگے بڑھنا اگر ان درندوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری موت یقینی ہو جائے گی میں تم لوگوں کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا نوجوان نے اپنی فرما برداری کا یقین دلاتے ہوئے جواب دیا دیوار نے اسے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ جب تم محل کے اندر چلے جاؤ گے تو وہاں درمیانے کمرے میں ایک شہزادی دیکھو گے جو کہ سوئی ہوئی ہوگی تم دبے پاؤں شہزادی کے قریب پہن جانا وہ پاؤں میں سونے کے سلیپر پہنے ہوئے ہوگی اس کے دائیں پاؤں کے جوتے میں ایک چابی ہوگی تمہیں بس وہ چابی اٹھا کر لانا ہے اتنا کہہ کر انہوں نے اسے ایک بار پھر تاکیت کی دیکھو اگر تم سے ذرا سی بھی غفلت ہوئی یا تم نے ہوشیاری سے کام نہ لیا تو جان سے ہاتھ دو بیٹھو گے خاتی جمع رکھو میں پوری ہوشیاری سے کام کروں گا نوجوان نے انہیں جواب دیا اور رینگتا ہوا دیوار کے سراخ میں سے محل کے اہاتے میں چلا گیا اس نے بری ہوشیاری سے چھپ چھپ کر محل کا اہاتہ پار کیا اور پھر دبے پاؤں سہن پار کر کے محل میں جا پہنچا اس نے دیکھا تو محل بڑا عالی شان تھا کئی خوبصورت رہداریاں تھیں جن میں ترہ ترہ کے نقشوں نگار کیے گئے تھے عرائش و سبائش ایسی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی وہ دیرے دیرے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا کئی کمرے اور ڈھلان آئے جہاں اس نے قیمتی ہیرے جواہرات زیورات اور دوسری چیزیں دیکھی اس قدر خوبصورت اور بیش قیمت چیزیں دیکھ دیکھ کر وہ حیران بھی ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی للسا رہا تھا وہ اتنی حیرت اور شوق سے یہ نادر چیزیں دیکھ رہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے یہ بھی بھول گیا کہ اسے فوری طور پر شہزادی کے کمرے میں جانا چاہیے اور جس قدر زلدی ہو سکے اس کے جوتے میں سے چابی نکال کر واپس پہنچنا چاہیے اسے وقت کا احساس تک نہ رہا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ شہزادی کے کمرے میں پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی اس نے شہزادی کی مستری کے پاس جا کر سہمی سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر ہولے ہولے آگے بڑھ کر اس کے سلیپر میں سے چابی نکالنے کی کوشش کی لیکن این اسی وقت شہزادی کی آنگ کھل گئے اور اس نے اپنے پاس ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر شور کر دیا بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ جیسے ہی شہزادی نے شور کیا نوجوان گبرا گیا اس نے چابی شہزادی کی جوتی میں ہی رہنے دی اور وہاں سے باغ نکلا باغتا اور ہامتا ہوا دیوار کے پاس اس جگہ جا پہنچا جہاں سوراک تھا اور اس سوراک کے باہر دیو کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے اس نے وہاں پہنچ کر دیو سے کہا میری مدد کرو چونکہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ باری تلوار ہے اس لیے میں جنگلی جانوروں کی طرح اس سوراک سے باہر نہیں نکل سکتا اگر نوجوان ایک دیو کو پکڑ کر اندر سے کھینچ تھا اور دوسری اسے باہر سے اندر دکیل تھے تو یقیناً دیو باری باری سارے اندر آ سکتے تھے اس لیے جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ایک دیو نے سوراک میں سر ڈالا اور دوسری اسے باہر سے اندر دکیلنے لگے اندر سے نوجوان اس کا سر پکڑ کر کھینچ رہا تھا اور دیو آہستہ آہستہ سرتا ہوا اندر آ رہا تھا ابھی وہ سوراک میں سے آدھا ہی اندر آیا تھا کہ اس نے جلدی سے تلوار چلائی اور اس کا سر الگ کر کے در اندر کھینچ کر ایک طرف ڈال دیا ادھر دوسرے دیو نے سمجھا کہ ان کا ساتھی اندر چلا گیا ہے اس لیے دوسرا دیو بھی سوراک میں داخل ہوا باہر سے تیسرا دیو اسے پہلے کی طرح اندر دکیلنے لگا جیسے ہی وہ بھی آدھے سوراک تک اندر آیا اس نے جلدی سے تلوار پکڑی اور اس کا سر بھی کارٹ دیا اور اس کے ساتھ ہی در کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا اب تیسرا دیو باہر رہ گیا جسے پیچھے سے دکیلنے والا کوئی نہ تھا اس نے جونتو کر کے اپنے سر کو سوراک میں داخل کیا اور جیسے ہی وہ تھوڑا آگے آیا نوجوان نے بڑی پھورتی سے اپنی تلوار اس کے حلق میں گونپ دی اور دیو وہیں ترب ترب کر حلاک ہو گیا اس نے اس کی زبان کارٹ لی اور اسے سوراک میں ہی پھسا رہنے دیا دوسرے دونوں دیوں کی بھی زبانیں کارٹ کر اس نے اپنے تھیلے میں رکھ لی اور واپس شہزادی کی طرف چل دیا لیکن یہ کیا وہاں تو ہر چیز ہی بدل سکی تھی وہ حیرانی میں ڈوبا ہوا پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا اب وہاں شہزادی اکیلی نہیں تھی کئی خادمائے اور کنیزیں اس کی حدمت کے لیے مجود تھی موسیقی کے سور بکھر رہے تھے اور گیت گائے جا رہے تھے جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس نے حیرت زدہ آگے بڑھتے ہوئے شہزادی سے پوچھا شہزادی یہ سب کیا ہے یہ کیسے ہو گیا جواب میں شہزادی نے اسے بتایا کہ میں اور میرا قلعہ اور قلعے کے اندر کی ہر چیز پر میرے باپ نے جادو کر دیا ہے اور اب جونکہ میں بہت جل اس جادو کے اثر سے ازاد ہونے والی ہوں اس لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں پھر اس نے نوجوان سے کہا تم یہاں ساتھ روز تک ٹھہر سکتے ہو اور پھر چلے جانا یوں بھی تم ابھی یہاں سے جا نہیں سکتے کیونکہ قلعے میں باہر جانے کا راستہ کوئی نہیں اور جس سراغ سے تم آئے ہو اس میں دیو پھنسا ہوا ہے جسے تم ہٹا نہیں سکو گے نوجوان کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں لہٰذا وہ شہزادی کے پاس ٹھہر گیا اور اس کی خوشیوں میں شریک ہو گیا جب نوجوان کو وہاں رہتے ہوئے چھ دن پورے ہو گئے اور ساتھوہ دن آ گیا تو شہزادی نے اسے ایک اگوٹھی پہنائی اور اسے اپنا دولہ بنا لیا سناچہ وہ رات اس نے شہزادی کے ساتھ گزاری مگر جب صبح اس کی آنکھ کھولی تو وہ حیرت زدہ ہو گیا وہاں کی ہر چیز غائب ہو چکی اور اس کے قریب تین مردہ دیو پڑے ہوئے تھے اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا نہ شہزادی تھی نہ کنیزے تھی اور نہ ہی قلعہ اور محل تھا یاللہ یہ کیا راز ہے وہ حیران اور پریشان کھرا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے وہ کس دیر تک بت بنا تاجب سے ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف کو چل دیا سامنے ایک جنگل تھا وہ اسی میں چلتا رہا اس وقت اسے سخت بوک لگ رہی تھی مگر اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا نہ ہی اس کے پاس تیر کمان تھا جس سے وہ کوئی شکار کر سکتا وہ چلتا رہا اور سوچتا رہا یہاں تک کہ نڈھال ہو گیا آخر کار ایک جگہ سستانے کیلئے بیٹھ گیا حیرانوں پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بار پھر وہی چھوٹے قد کا آدمی سامنے آ گیا جس نے سبز رنگ کا کور اور سر پر ہیٹ پہن رکھا تھا اس نے قریب آ کر نوجوان سے پوچھا اب کیا معاملہ ہے تم کس مشکل میں گرفتار ہو جواب میں نوجوان نے بتایا تھکن اور بوکھ نے مجھے نڈھال کر دیا ہے مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ جنگل سے باہر کیسے نکلوں اس پر بورا بولا افسوس کہ میرے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں پرنا میں تمہیں دے دیتا البتہ میں تمہیں ایک ایسا راز بتا سکتا ہوں جو تمہیں قریب ہی کباتی کے ہوتل تک لے جائے گا بہربانی کرو مجھے وہ راستہ بتاؤ میں تمہارا زندگی بر احسان نہیں بولوں گا نوجوان نے جلدی سے کہا ہوتل کا سن کر اس کے جسم میں جیسے پھر سے چان آ گئی آؤ میرے ساتھ آؤ بھورے نے کہا اور ایک چانب کو چلنے لگا نوجوان بھی اس کے پیچھے چل رہا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں جنگل سے باہر آ گئے نوجوان نے دیکھا تو سامنے ہی عبادی نظر آ رہی تھی وہ خوش ہو گیا اور اس نے خوشی میں جلدی سے پلٹ کر بوڑے کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا وہ چند لمحوں تک وہاں کھرا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر دیرے دیرے قدم اٹھاتا ہوا عبادی کی طرف سل دیا عبادی بری سر سبسو شاداف تھی اور ہر طرف پھول کھلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے وہ عبادی میں پہنچ کر ایک ہوتل میں گیا اور جیسے ہی اس کے اندر داخل ہوا اس کا چھوٹا بائی وہاں بیٹھا ہوا تھا دونوں لپک کر ایک دوسرے کو ملے اور مل کر بہت خوش ہوئے اس نے بائی سے پوچھا تم یہاں کیسے آ گئے جواب میں چھوٹے بائی نے بتایا میں گزشتہ روز ہی یہاں پہنچا ہوں کل بادشاہ کے محل میں ایک بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے اس لیے میں کل تک یہاں ضرور ٹھہروں گا اس کے بعد اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا جب ہم ایک دوسرے سے جھدہ ہوئے تھے تو میں نے درمیان کا راستہ پکرا تھا جس پر سفر کرتے کرتے میں ایک نا ختم ہونے والے جنگل میں پہنچ گیا جب دھک گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر سستانے لگا اور جب میں بوک مٹانے کیلئے کھانا کھا رہا تھا تو ایک چھوٹے قد کا آدمی میرے پاس آیا وہ گھرا مجھے دیکھ رہا تھا جس سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ بوکھا ہے چنانچہ میں نے ڈبل روٹی کا ایک ٹکرا اس کی طرف پھینکا اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس مہربانی کے بدلے میں میری تلوار کو ناقابل شکست بنا دیا اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد میں بھی اٹھا اور دوبارہ اپنا سفر جاری کر دیا یہاں تک کہ میں اس گنے جنگل سے باہر آ گیا اور اس آبادی میں پہنچ گیا جس کے ہوتل میں اب ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اتنی بات کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر دوبارہ اپنی بات چاری کرتے ہوئے کہنے لگا جب میں یہاں پہنچا تو ہر شخص سوگ میں ڈوبا ہوا تھا پلکل ایسے جیسے کہ آج یہاں ہر شخص خوشی اور مسررت میں کھویا ہوا نظر آ رہا ہے اس سوگ کی وجہ کیا تھی کہ ایک ساتھ سیروں والا ازدھا اور تین خوفناک دیو اس آبادی میں آئے تھے اور جو شخص ان کے ہاتھ لگتا تھا وہ اسے کھا جاتے تھے وہ اپنے ساتھ مویشی بھی ہانگ کر لے جاتے تھے میں جب یہاں پہنچا تو آبادی کے باہر فوارے کے پاس اسدھا مجود تھا میں نے آگے بڑھ گئے اپنی تلوار سے اسدھے کے ساتوں سر کارٹ دیے اور اس طرح اسے ہلاک کر دیا میں نے اس کی ساتوں زبانیں کارٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لی تھی اتنے میں ایک شاہی خادیم آیا اس نے جب مرا ہوا اسدھا دیکھا تو یہ ظاہر کیا کہ وہ اسدھا اس نے مارا ہے اور کل جو تقریب ہو رہی ہے وہ اسی کے احساس میں منقت کی جا رہی ہے اگر وہ تینوں دیوں کو بھی مار دے گا تو بادشاہ کی بیٹی کی اس سے شادی ہو جائے گی یہ سن کر بڑا بھائی کہنے لگا ان تینوں دیوں کو تو میں نے ہلاک کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے دیوں کی کارٹی ہوئی زبانیں دکھائیں اور بولا اس کا ثبوت یہ ہے جب دوسرے بھائی نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے کھانے پینے میں لگ گئے دوسرے روز صبح ہی صبح چھوٹا بھائی بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوا اور سر جکا کے عرض کیا حضورے والا اسدھے کو میں نے ہلاک کیا ہے بادشاہ نے اسے پوچھا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اس پر نوجوان نے اسدھے کی زبانیں پیش کر دی اور بولا حضور یہ رہا میرا ثبوت میں نے اسدھے کی ساتوں سر الگ کردے کے بعد اس کی زبانیں کارٹ لی دی اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ تینوں دیوں کو میرے بڑے بھائی نے ہلاک کر دیا ہے اور جیسے اس نے یہ کہا دربار میں ہر طرف سیم گویاں ہونے لگی اور ہر شخص ایک دوسرے سے کہنے لگا شاہی خادم نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس خادم کو گرفتار کیا جائے اور نو جوان کے بڑے بھائی کو دربار میں پیش کیا جائے حکم کی دیر تھی کہ اسی وقت جھوٹے خادم کو گرفتار کر لیا گیا اور نو جوان کے بڑے بھائی کو لا کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیا گیا اے نو جوان ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نے تینوں خوفناک دیوں کو ہلاک کر دیا ہے کیا یہ سچ ہے بادشاہ نے اس سے دریافت کیا جس کے جواب میں نو جوان نے سر زکا کر عرص کیا آلی جان یہ درست ہے اس کے ساتھ ہی اس نے دیوں کی زبانی تھیلے سے نکال کر پیش کر دی اور اس طرح بادشاہ کو یقین آ گیا کہ اسطحہ اور دیوں کو ہلاک کرنے والی یہی دونوں نو جوان ہیں مگر اب مسئلہ یہ کھرا ہو گیا تھا کہ شہزادی سے شادی کون کرے گا ظاہر ہے دونوں تو شادی کر نہیں سکتے تھے خود بادشاہ بھی اپنی جگہ پریشان تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی دونوں سے کس طرح کرے آخر بڑے بائی نے بادشاہ سے عرض کی حضور میں اپنے چھوٹے بائی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں شہزادی کی شادی میرے چھوٹے بائی سے کر دی جائے چنانچہ چھوٹے بائی سے شہزادی کی شادی کر دی گئے اور اس خوشی میں بہت بڑا جشن منایا گیا شادی کے بعد بڑا بائی بھی وہی رہنے لگا اور اسے وہاں رہتے ہوئے ایک سال گزر چکا تھا ایک روز باتو باتو میں شہزادی نے ان سے دریافت کیا کہ تم دونوں کا تیسرا بائی کہاں ہیں جواب میں انہوں نے شہزادی سے دریافت کیا شہزادی تمہاری بہنیں کہاں ہیں انہیں معلوم ہوا تھا کہ شہزادی کی دو بہنیں اور بھی ہیں شہزادی نے انہیں بتایا کہ اس کا باپ ساحتہ تھا کہ تینوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ایک ہی روز کرے دونوں بڑی بہنوں کے محر ایک جادوگر نے سہر صدا کر دیئے تھے چھوٹی شہزادی چونکہ باپ کو بہت پیاری تھی اس لئے اسے باپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن دوسری دونوں کے محل بددستور سہر سادہ رہیں گے یہاں تک کہ ایک آدمی آئے گا اور وہ انہیں جادو کے سہر سے آزاد کرے گا اور ان میں سے ایک سے شادی کرے گا انہیں وہاں رہتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے ایک روز دونوں بھائیوں نے شہزادی سے کہا ہم شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دے لیکن شہزادی نے انہیں بتایا کہ عبادی کے باہر کا جنگل سہر زدہ ہے بہت سے لوگ اس میں گئے لیکن ان میں سے ایک بھی واپس نہیں آیا تم لوگوں کا اس جنگل میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے آپ بے فکر رہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا انہوں نے شکار پر جانے کے لیے اسرار کیا اور آخر شہزادی نے انہیں اجازت دے دی اس طرح دونوں بھائی شکار کے لیے جنگل کی طرف سل دئیے دونوں بھائی جنگل میں پہنچ گئے ادھر ادھر شکار تلاش کرنے لگے اور چلتے چلتے جنگل میں بہت دور اندر نکل گئے یہاں تک کہ ایک جگہ گنے درکتوں میں گھر کے راستے سے بٹک گئے دونوں نے گھوم پھر کر بہت راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی اور وہ جون جون راستہ تلاش کرتے ویسے ویسے بٹکتے چلے جاتے دوسری طرف دن ڈل چکا تھا اور شام ہو گئی تھی اب وہ جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے کرتے تھک گئے تھے تو ایک جگہ کھڑے ہو گئے بھرا بھائی کہنے لگا کاش میرے پاس میرا تیر کمان ہوتا اس پر دوسرا بھائی تھنڈی سانس بڑھتے ہوئے بولا کاش میرے پاس میری تلوار ہوتی وہ دونوں افسوس کے لہجے میں باتیں کر رہے تھے اور ان کے چاروں طرف رات کی سیاہی پھیلتی چلی جا رہی تھی جنگل بھی خطرناک تھا جنگل میں خوفناک درندوں کا بسیرہ تھا انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ درندوں کے ہتھے نہ چر جائیں سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی دونوں اندیرے میں درختوں اور جاریوں میں مارے مارے پھر رہے تھے انہیں ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کا تنہ بہت بڑا اور اندر سے کھوکلا تھا درخت کو دیکھ کر وہ روک گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس درخت کے اندر بیٹھ کر رات بسر کر لیتے ہیں انہوں نے آس پاس سے سوکھی لکڑیاں جمع اور آگ جلا کر خود درخت کی کھو میں بیٹھ گئے ابھی انہیں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک بوری عورت آئی اس نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا وہ قریب آ کر ان سے کہنے لگی بیٹا سردی بہت ہو رہی ہے اگر تم اجازت دو تو میں بھی آگ سے اپنے آپ کو گرم کر لوں بلا اس چھوٹی سی بات پر انہیں کیا اتراز ہو سکتا تھا دونوں بیک سبان ہو کر بولے ہاں اممہ تم شوک سے آگ کے پاس بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں سیکھ لو ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑیا ان کے قریب آئی اس نے جلدی سے اپنے لمبے کوٹ کے اندر سے چھوڑی نکالی اور اسے آگ پر اس طرح مارا جیسے اسے کریدنے لگی ہو جیسے اس کی چھوڑی نے آگ کو چھوڑا اس کے ساتھ ہی آگ بجھ گئے اور وہ دونوں بائی پتھر کے بن گئے چھوٹا بائی ایک ناختم ہونے والے جنگل میں چلا جا رہا تھا اور سفر کرتے کرتے نڈال ہو چکا تھا آخر تھکھ ہار کر ایک جگہ سستانے کیلئے بیٹھ گیا اس کے تھیلے میں بہت تھوڑا کھانا بچا تھا اس نے وہ نکالا اور کھانے لگا اتنے میں اس نے قریب ہی ایک بوڑے شخص کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا اس نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا جب وہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے بھی اسے کھانے کی دعوت دی اور جو کچھ اس کے پاس کھانے کو تھا اس میں سے آدھا بوڑے کو دے دیا بوڑے نے کھانا کھایا اور جب کھانے سے فارق ہوا تو اس سے کہنے لگا تم نے بچے بہت زیادہ کھانے کو دیا ہے اس لئے تم دوسروں سے زیادہ خوشکشمت ہو اس کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی چھری پکری اور کہا یہ چھری اپنے پاس رکھو جب کبھی تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو اسے زمین پر مارنا میں اسی وقت تمہاری مدد کو حاضر ہو جاؤں گا بوڑے نے اتنا کہا اور غائب ہو گیا اس کے غائب ہو جانے کے بعد سب سے چھوٹا بائی جس کا نام ہمائیوں تھا وہاں حیرانوں پریشان بیٹھا رہا جب اسے بورا کہیں بھی دکھائی نہ دیا تو اس نے اس کی دی ہوئی چھری پکری اور دوبارہ اپنے سفر پر چل دیا وہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئے اس وقت وہ ایک پہار کے پاس تھا جہاں ہر طرف جاریاں اگی ہوئی تھی اس نے ادھر ادھر نظریں دھرائی اور ایک صاف جگہ دیکھ کر وہاں لیٹ گیا تاکہ رات بسر کر لیں مسلسل سفر سے تھکا ہوا تو تھا ہی جو ہی لیٹا لیٹتے ہی سو گیا صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا وہاں سے قریب ہی ایک محل دکھائی دے رہا تھا وہ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر اچانک اسے بوڑے کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی دی ہوئی چھری یاد آگے اس نے چھری لے کر زمین پر ماری چھری کا زمین پر مارنا تھا کہ قریب ہی ایک چاری سے وہی بوڑا نکل آیا اس نے آتے ہی پوچھا کیا تم اس محل میں جانا چاہتے ہو نوجوان نے ہاں میں جواب دیا تو بورا بولا یاد رکھو یہ محل زادو کے اثر میں ہے اگر تم اس میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ایک بات یاد رکھنا اس چھری کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور کسی صورت میں بھی اسے جدا نہ کرنا فرنا پستاؤگے میں تمہاری ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا اس نے بورے کو یقین دلاتے ہوئے جواب دیا اور اس پر بورے آدمی نے اسے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ اب آگے آگے بورا چل رہا تھا اور پیچھے پیچھے وہ چل رہا تھا اسی طرح چلتے ہوئے دونوں اس محل کے آہاتے میں جا پہنچے وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ گوروں پر سوار تھے اور ادھر ادھر بہت سے جانور نظر آ رہے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا سب کے سب پتھر کے بنے ہوئے تھے دونوں آگے بڑھتے گئے اور آہاتے میں سے گزر کر محل میں چلے گئے جب وہ محل کے کمروں میں پہنچے تو ایک کمرے میں بینچ پر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بھی حصو حرکت بھت بنی ہوئی تھی ایک جگہ ایک عورت چڑھے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں چڑھی تھی لیکن وہ چڑھا نہیں چلا رہی تھی بلکہ بغیر کسی حرکت کے پتھر بنی بیٹھی تھی ایک دوسرے کمرے میں دیوار پر ایک گری لٹک رہی تھی لیکن وہ چل نہیں رہی تھی وہ باورسی خانے میں گئے تو وہاں چولے میں آگ مجود تھی مگر وہ چلانے کی حرارت سے محروم تھی گوشت روشت ہونے کے لیے چولے پر رکھا ہوا تھا مگر وہ بھی بن نہیں رہا تھا برتن چولے پر تھے لیکن اس کے پانی میں اوبال نہیں آ رہا تھا وہ دونوں وہاں سے نکل کر تیسرے کمرے میں گئے چوبیش قیمت اشیاء سے برا پرا تھا اور وہی او کمرہ تھا جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی وہ اس طرح سوئی ہوئی تھی کہ سانس تک نہیں لے رہی تھی اس وقت وہ نہ زندہ تھی اور نہ ہی مردہ تھی نوجوان حیران کھرا اسے دیکھ رہا تھا اس نے پلٹ کر بورے کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا اس نے ادھر ادھر سے تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ تھا اب نوجوان اکیلا تھا اور ہیرانوں پریشان ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس نے وہاں سے باہی نکلنا چاہا مگر اس کو محل سے باہی نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملا وہ راستہ تلاش کرتا ہوا بورچی خانے میں چلا گیا وہاں کچھ کھانے کو رکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر اس کی بوک برک اٹھی اس نے ہاتھ برہا کر تھوڑا سا اٹھا کر کھایا جیسے اس نے نوالا موں میں لیا اس کے ساتھ ہی دیوار پر لٹکی ہوئی گری میں حرکت پیدا ہو گئے اور اس نے گیارہ بزائے گری کا گیارہ بزانا تھا کہ اسی لمحے بیٹھی ہوئی بلی میں بھی حرکت پیدا ہو گئے اور اس نے میاؤں میاؤں کرنا شروع کر دیا این اسی وقت چولے میں آل جلنے لگی اس پر رکھا ہوا گوشت خود بخود بوننے لگا برطن کے پانی میں اُبال آنے لگا اس نے دیکھا کہ محل کی ہر چیز میں زندگی کی لہر دور گئی تھی بریہ نے چرخہ کاٹنا شروع کر دیا اور گہری نین سوئی ہوئی شہزادی بیدار ہو گئی تھی شہزادی نے اسے دیکھا تو پوچھنے لگی اے نوجوان تم کون ہو اور یہاں کیسے آگئے ہو میں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں لیکن پہلے تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور اس میں کیا راز ہے نوجوان نے جواب دیا اور پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے سے باہر آگئے جہاں ایک نہائیت حسین باگ تھا وہ ٹہلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ بارہ بجے کا وقت ہونے کو آیا شہزادی اسے لے کر دوبارہ کمرے میں آگئے اور اسی جگہ لیٹ گئی جہاں وہ پہلے لیٹی ہوئی تھی اتنے میں دیوار پر لٹکی ہوئی گری نے بارہ بجائے اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر ہر چیز پہلے کی طرح ساکت ہو گئے نوجوان حیران رہ گیا اس کے سامنے وہاں کی ہر چیز جس طرح گیارہ بجنے سے قبل تھی اور وہ تھوڑی دیر تک وہاں حیرانی میں کھرا رہا پھر محل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ کوئی دروازہ اسے نہ مل سکا اب اسے اگلے دن کے گیارہ بجنے کا انتظار کرنا تھا تاکہ شہزادی پھر نین سے بیدار ہو اور وہ اسے معلوم کرے وہ وہیں ایک طرف بیٹھ کیا اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا اگلے روز جب گیارہ بجے کا وقت ہوا تو گڑی کی آواز کے ساتھ ہی ایک بار پھر ہر چیز حرکت میں آگے اور شہزادی بھی پہلے کی طرح بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور شہزادی بھی پہلے کی طرح بیدار ہو کر بیٹھ گئے وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور پھر وہ دونوں باگ کی سیر کرنے لگے نوجوان نے شہزادی سے کہا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں مگر شہزادی نے اسے بتایا کہ تم اپنی خواہش کے باوجود یہاں سے جان نہیں سکو گے کیونکہ یہ محل سہر زدہ ہے تمہارے لئے یہاں سے نکلنا نہ ممکن ہے وہ باتیں کرتے ہوئے دونوں باگ میں ٹھہر رہے تھے یہاں تک کہ بارہ بجنے کا وقت قریب ہو گیا اور وہ واپس محل میں آ گئے اور پھر جو ہی گری نے بارہ مزائے محل کی ہر چیز ساکت ہو گئے شہزادی بھی بے حصو حرکت پڑی تھی جیسے کبھی بیدار ہی نہ ہوئی تھی نوجوان پورا سال وہاں رہا روزانہ گیارہ بجے محل کی ہر چیز حرکت میں آ جاتی تھی اور شہزادی بھی بیدار ہو جاتی تھی وہ اس کے ساتھ باگ کی سیر کو چلا جاتا دونوں سیر کرتے جب بارہ بستے تو ہر چیز پھر ویسی ہی پتھر کی بن جاتی ایک روز اسی طرح نوجوان باگ کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اسے وہ چھڑی یاد آ گئے جو اسے بورے نے دی تھی چھڑی اس وقت بھی اس کے پاس تھی جیسے ہی اسے چھڑی یاد آئی اس نے اس کو جڑی پر مارا چھڑی کا جاری پر مارنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی جاری میں سے بورا آدمی باہر نکل آیا اس نے آتے ہی نوجوان سے پوچھا کہو تمہیں کیا چاہیے جواب میں نوجوان کہنے لگا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں مگر مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تمہارا یہاں سے جانا بہت مشکل ہے میں نے تمہیں شروع سے خبردار کیا تھا بہرحال میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں بورا اتنا کہہ کر لمحے بڑھ کے لیے خموش ہو گیا اور پھر بولا تمہارے دونوں بائی جادو کے اثر میں ہیں اور آج تمہارے منزلے بائی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے یہ کہہ کر وہ خموش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا تم میرے پیچھے پیچھے آؤ نوجوان خموشی سے بورے کے پیچھے چلنے لگا بورا اسے لے کر اسی جگہ کی طرف جا رہا تھا جہاں جنگلی جانور تھے جب وہ جنگلی جانور کے قریب گئے تو بورے نے اپنی چھڑی سے انہیں دور ہٹایا جس سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہیں آگے بڑھنے کا راستہ دے دیا راستے میں جلی ہوئی آگ آئی تو بورے نے اسے بھی اپنی چھڑی سے چھوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگ نے بھی انہیں راستہ دے دیا اس طرح وہ دونوں آگے بڑھتے گئے آخر میں ایک سامپ آیا جو اپنے موں میں ایک سفس پتہ پکڑے ہوئے تھا اس پتے پر ایک چابی رکھی ہوئی تھی بورے نے نوجوان سے کہا آگے بڑھو اور چابی پکڑ کر لے آؤ نوجوان سامپ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہا تھا اور اس میں آگے بڑھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی یہ دیکھ کر بورا آدمی بولا بغیر کسی خوف کی آگے بڑھے جاؤ یہ سامپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نوجوان بورے کے کہنے کے مطابق سامپ کے پاس گیا اور ہاتھ برہا کر سامپ کے موں میں پکڑے ہوئے پتے پر سے چابی اٹھا لی جب وہ چابی لے کر بورے آدمی کے پاس گیا تو وہ اسے ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں بہت سی جاریاں اگی ہوئی تھے ان جاریوں میں ایک دروازہ تھا جو نوجوان نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا بورے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ اس محل کے اہاتے میں داخل ہو گئے وہاں جو لوگ اس سے پہلے پتھر کے بنے ہوئے تھے وہ سب زندہ ہو چکے تھے اور اپنے اپنے گورے سفر کی طرف یوں لے جا رہے تھے جیسے ابھی ابھی شکار سے لوٹے ہوں جب شام ہوئی تو بورا وہاں سے چلا گیا اور جانے سے پہلے اس نے نوجوان کو بتایا کہ تمہارے بڑے بھائی کا بیٹا سات ہفتوں کا ہو چکا ہے بورے کے جانے کے بعد نوجوان خوشی خوشی محل میں گیا اور سیدھا اوپر والی منزل پر جا پہنچا وہاں جا کر اس نے دیکھا تھا تو چرخہ کاتنے والی عورت ایک بچے کو جولا جولا رہی تھی خوابگا کے باہر اسے شہزادی بھی مل گئے وہ سب جادو کے اثر سے ازاد ہو چکے تھے جب رات ہوئی تو باتوں باتوں میں نوجوان نے شہزادی کی بہنوں کے بارے میں دریافت کیا تمہاری دوسری بہنیں کہاں ہیں جواب میں شہزادی اداس لہجے میں بولی مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں وہ پھر اس سے پوچھنے لگی تمہارے دونوں بھائی کہاں ہیں نوجوان جس قدر اپنے بھائیوں کے بارے میں جانتا تھا اس نے بتایا اسی طرح جب وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے تو محل کے باہر دو اجنبی آئے اور انہوں نے رات بسر کرنے کیلئے درخواست کی یہ دونوں اجنبی اسی نوجوان کے بھائی تھے جو محل کے نیچے دوسرے لوگوں کے ساتھ پتھر بن گئے تھے اور اب جادو کے اثر سے ازاد ہو گئے تھے انہوں نے وہاں روشنی دیکھی تھی اور رات بسر کرنے کی گھر سے وہاں آ گئے تھے اس طرح وہ تینوں بھائی ایک بار پھر آپس میں مل گئے شہزادی بھی انہیں اکٹھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے ان کی خوب خاطر توازہ کی اور پھر انہیں آرام کے لیے کمرہ دیا آج وہ ایک طویل عرصے کے بعد سکھ سین کی نیند سوئے تھے دوسری صبح جب برہ بائی کھلکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا تو اسے جنگل میں وہ محل نظر آیا جہاں اس نے تین دیوں کو ہلا کیا تھا اتنے میں منجلہ بائی بھی وہاں آ گیا اور اس نے بھی کھلکی میں سے باہر دور نظریں دھرائے تو اسے وہ عبادی دکھائی دی جہاں وہ رہتا تھا جو ہی ان دونوں نے یہ دیکھا وہ وہاں جانے کے لیے بے چین ہو گئے تاکہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں انہوں نے اپنے بائی اور شہزادی سے جانے کی اجازت لی اور چلے گئے اس کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے محل سے ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے اور اکثر ملاقات کے لیے آ جاتے تھے اس طرح وہ سب ہن سے خوشی زندگی گزارنے لگے اور اگر وہ مرے نہیں تو آج بھی اسی طرح پرمسر زندگی گزار رہے ہوں گے جس شاہی ملازم نے اسطح کو احلاق کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اسے بادشاہ نے چاروں گوروں کے ساتھ بان کر گورے دھرا دیئے اس کے چار ٹکرے ہو گئے اس کے جسم کے چاروں حصوں کو بڑے بزار کے چار کونوں پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے اسی طرح ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے